بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم سب بھی بلکو ٹک ٹاک ہیں تو ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہیں اسے کے ساتھ ہی آج کی ویلو کا کرتے ہیں جی آغاز محمد سبان کو ہے کہ محمد مجھے بلا رہی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک اور شیط ضرور کر دیجئے تھوڑی سی خانسی ہوگی ہے میرے بیٹے وہ نا خانس رہ تھا اس لئے بھی تھوڑی سی ہوگی ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہے بہت زبردست ہونی کے والی ہے کیونکہ آج ہم لوگ ایک پارٹی پہ آئے ہیں چھوٹی سی پارٹی ہے تو ابھی چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ ان کی کیا تیاری ہیں جو چل رہی ہیں ابھی جو ہے شام ہونے والی اور یہ نائٹ پارٹی ہے شام رات کو رکھی ہے یعنی کہ ہم نے کہا ابھی گوہ میں بھی شہروں میں تو لوگ نائٹ پارٹیاں کرتے ہیں اس طرح کے جو بھی ان کی ہوتے کیونکہ وہ دن کو مصروف ہوتے ہیں اور رات کو ہی اپنی جو بھی سیلیبریشن ہوتے وہ رات کو کرتے ہیں تو اس لئے پھر آج ہم لوگ بھی دن کو کافی مصروف ہوتے ہیں یہ نہیں کہ گاؤں والوں کے پاس کام نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کر کر کہ ہم لوگ تھک جاتے ہیں تو اس لئے پھر ہم نے آج شام کے جو ہے رکھئے ابھی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شام کا منظر جو ہے وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں شام ہو چکی اور سورج جو ہے وہ بلکل غروب ہو چکا ہے پرندے سب اپنے گھر کو جا چکے اور بلکل ایسے وہ بہت دور نہیں تھی ہم بائے سے اندر گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں جی پارٹی کے انتظامات دو دو یوٹیوبر مل کے بیٹھے ہیں پینٹ دی آنڈی شوے میرزادہ اور ابھی آ چکے ہیں ہیپی جوائنٹ فیملی تو آج ہم نے کہا تھوڑا سا نا مل کے ہیپی جوائنٹ فیملی ہے تو آج آپ کو دکھایا بھی جائے کہ ہماری جو ہے ہیپی جوائنٹ فیملی اور وہ ہیپی بھی رہتے ہیں یہ نہیں کہ ہم لوگ نام کے ہیپی جوائنٹ فیملی ہیپی ہیپی میں سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ہم جی ہیپی ہیں ویسے یہ نہیں دکھاوے والی بات نہیں ہے اور ویسے بھی میں تو نہ ہی ہیپی ہوں تو ہیپی رہتی ہوں تو ابھی مشلس سے یہ جو ہے بربی کیو تیار ہو رہا ہے فش کا بربی کیو ایک سال پہلے کھایا تھا ایک سال پہلے شاید آپ کو بھی یاد ہوگا اور اگر نہیں یاد تو پھر آپ میرے چینل پر جائیں اور جا کے دیکھیں وہ میں نے خود تیار کیا تھا خود تیار کر کے کھانے کا مزہ جو ہے وہ تھوڑا ٹیسٹ اور ہوتا ہے لیکن جب کوئی اور بناتا ہے اس کا ٹیسٹ تو لگی ہوتا ہے کیونکہ پھر پکا پکایا بندے کو حلوہ مل جاتا ہے اس لیے ہاں جی تو جو شویب میر زیادہ وہ ہیپی جو کیا کہتے ہیں پینڈ دی تھوڑی بہت سپورٹ کر کے ہن کی ہیلپ کر رہے ہیں میں نے کہا آج آپ تھوڑی سپورٹ کریں پہلے ہم تو ایک دوسری کی کرتے ہی رہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس پر تھوڑی سی مہنط ہوتی ہے اتنے زیادہ دھوئیں دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور دھوئیں یہ صرف دھوئیں نہیں ہیں دیکھنے کے ساتھ میں خوشبویں بھی ہیں تو آج کی ویڈیو جو وہ بہت ہی زبردست ہوگی تو آپ نے ویڈیو جو وہ کمل واش کرنی ہے انشاءاللہ تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے باقی پکچر ابھی باقی ہے ہاں جی تو جی الحمدلللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست خوشبویں آرہی ہیں اور بلکل ایسے سرخ مچھلی ہو چکی ہے ابھی ٹوٹنے والی ہے ابھی پھنٹ دیا ہے انڈی تو سی انہوں نے اتار لو ہاں کیا کہنا میرے مو سے پانی آرہا ہے اس لیے پھر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو اتار لیں رائتہ چوہ ہے آپ کو کھانا شروع کریں یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے یہاں پر اتار کر رکھی ہوئی تھی واو اسے اس کو چیک کرتے ہیں یہ ساری ہے پہلے تیار کر کے رکھ لیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور جوسٹی تیار ہوئی ہے زبردست آپ بھی ترائے کریں اور فجر اور فائکہ کو بھی دیتے ہیں اور ہمارے ریبیٹ جیانم وہ بھی آ چکے اس کو تو کافی زیادہ خوشبویں آتی ہیں اس چیز جہاں بھی بنیں کیونکہ وہ روٹی کھاتے ہیں اور ایسی چیزیں زیادہ تر کھاتے ہیں جو ہم کھرا کھاتے ہیں ہم ہی کھاتا ہے یہ ابھی چارہ کھا رہے ہیں جیسے یہ بھی کیونکہ رات دونے والی ابھی اس نے چارہ کھانا ہے اور پھر اپنی جانا ہے کمرے میں اس لیے پھر جلدی جلدی سے کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں کانٹے جو ہیں وہ بہت ہیں اگر آپ بھی بنایا تھے احتیاط سے کھائیں کیونکہ اس میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر گلے میں لگ گیا تو بس آپ کو میں کھلاتا ہوں اس میں کانٹے ہوتے ہیں ہاں جی آج ہے شویب مہرزادہ کھڑے نہ رہے کھانا شروع کریں ہاں جی تو میں آپ کو یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو اصل مہمان ہیں ویسے ہم تو اپنے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ہمارے جو اصل مہمان ہیں وہ شویب مہرزادہ ہیں جو بہت دور سے سفر کر کے ہمارے پاس آئے ہیں تو آپ نے ان کے چینل کو فل سپورٹ کرنی ہے شویب مہرزادہ کی چینل پہ جائیں اور ان کی ویڈیو دیکھیں آپ کو اچھی لگیں گے اور اگر اس میں کچھ بہتری لانی ہے تو وہ بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں وہ نیکس ٹائم ویڈیو بنائے گا اور ماشاءالہ سے ماشاءالہ سے ساری فش جوہ وہ ریڈی ہو چکی اور ہمارے آگیا چکے ابھی ہم سے راہ نہیں جا رہا تو ابھی ہم کھانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی تو جی ابھی الحمدللہ ہم نے فش جوہ وہ کھا لی ہے اور یہ بس سبھی کانٹی رہ گئے ہیں اور یہ رائتہ بھی اور یہ جو باقی کی فش پڑی ہوئی ہے یہ باقی فیملی کے لیے اور فائقہ کنانو لوگوں کو بھی دیں گے اور سب کے لیے اور میری امی جان آئی ہوئی ہے ان کو بھی دیں گے سبھی جوہے مل بانٹ کے ابھی کھائیں گے اور ابھی ہم نے تھوڑی تھوڑی کھائی ہے باقی ابھی جو سبھی فیملیاں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو ابھی رات کے تقریباً جوہے بج چکے ہیں ساتھ اندھیرہ ہو گئے اور ستارے جوہے سٹار وہ اوپر آ چکے ہیں یہ دکوی آسمان پر اچھا آج مجھے چاند نظر نہیں آرہا وہ اس سائیڈ پر کھڑا ہوا ہے وہ یہاں سے نظر نہیں آئے گا وہ ادھر ہے ادھر تھوڑا سا یہاں سے دکھا دینا وہ کھڑا ہوا ہے چاند اس سائیڈ پر آیا ہے نظر آگے ہاں جی چاند اس سائیڈ پر کھڑا ہوا ہے اور ابھی چلتے ہیں اور محمد سبان جو اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں صبح ہوگی ایسا بھی تھوڑی بہت جو ہے گپ شپ ہوگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گا یہ چلتے ہیں آن جی تو ابھی جو ہے روم وہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے یہ سارے بستر ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور اور ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے بکری پڑی ہیں یہ محمد سبان کے سارے ککڑے یہ اس کا نائٹ ڈریس جس نے رات کو پینا تھا اور ابھی اس نے اتار کے پھینک دیئے کیونکہ ابھی دھوک نکلائی اور اس کی جو ہے سیٹنگ اپنے کرتے ہیں تو ابھی صبح صبح ہم نے نشتہ کی ہے کھانا وغیرہ جو صبح کا ہوتا ہے جانے کی تیاری ہوئی ہیں ہمارے میں ابھی ہمیں لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور آج فجر نے بھی کافی ذر کیا کہ میں نے بھی نانو کے ساتھ جانا ہے تو اس لئے پھر جو ہے میں نے آج اس کی بھی تیاری کروا دی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے تو ابھی چلتے ہیں ان کو باہر تک جو ہے چھوڑ کے آتے ہیں محمد سبان ہاں جی تو یہ جو ہے سبان وہ سویا ہو ہے صبح صبح یہ جب پہلی آزان آتی ہے تو اس وقت اٹھ جاتا ہے پھر اس کے بعد سو جاتا ہے جب میں پھر اٹھتی ہوں میں نماز پڑھتی ہوں اس وقت یہ سو جاتا ہے اور ابھی یہ پھر اٹھ چکا ہے صبح صبح محمد سبان نانو جا رہی ہے نانو کو بھائے بھائے ہی کرنی ہے دو دن نانو کے پاس رہا ہے اور ابھی یہ سو رہا ہے کوئی کر رہی ہو کوئی کر رہی ہو یہ میری بٹا بڑا یہ اچھا بچہ ہے یہ ہستا رہتا ہے ابھی کھیل رہا ہے جھولی میں اللہ خیجر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور بائیک پہ بیٹھ چکی ہے کاناں آ رہی ہو ایدھر ماما کی ساتھ بار کرو کاناں آ رہی ہو ماما شیب ہے ماما کی ساتھ جا رہی ہو یہ دیکھیں جو بائیک پہ پہلی بیٹھ چکی ہے بڑی تیار ہو کے جا رہی ابھی دیکھتی ہیں وہاں پہ جاتی ہیں سرما پینا ہوئی ایدھر آئی ایدھر آئی سرما پہنے میں نے اپنے بھائی کا چشمہ پہن لیا ابھی آپ نے کمینٹ میں بتانا ہے کہ میں بھوت لگ رہی ہوں یا نہیں نہیں لگ رہی ہوں تو میں نے ان کا چشمہ پہنا ہوئی اچھا جا وہ میں کہہ رہی تھی کہ ہماری ہماری جو ٹیچر تھی جب وہ بیٹھتی تھی ان ان چشمہ لگایا ہوتا تھا وہ ایسے کر کے دیکھتی تھی کیا کر رہی ہو آپ لوگ کیا کر رہی ہو وہ ہمیں نہیں پتا چلتا تھا ایسے کبھی نیچے آنکھیں کر لیتی تھی کبھی اوپر کر لیتی تھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور جب وہ ہمیں پکڑ کر لگاتی تھی ایسے وہ بہت مارتی تھی ان کی ایج کافی زیادہ تھی تو اس لئے شاید کہتے کہ جب بندی کی عمر زیادہ ہو جائے تو وہ تھوڑا سی سٹیٹسر ایسا ہو جاتا ہے شاید اس لئے بھی وہ ہمیشہ بچوں کے پیچھے ہی لگی رہتی تھی بہت یاد آتی ہیں تو میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ بہت اچھا لگتا ہے جب ہم لوگ ان کو یاد کرتے ہیں تو کبھی کوئی میری فریڈ مل جائے تو اس وقت میں بہت زیادہ یاد کرتی ہوں ہاں جی تو یہ چشمہ میرا نہیں ہے آپ بتا دیں اگر اچھا لگ رہا تو پھر میں بھی لے لوں گی تو میں کہا رہا ہوں کہ میں جی سے جن لگ رہی ہوں تو اچھی لگی ہوں تو پھر میں جیل ہوں گی یہ تو ہے بھائی کا چشمہ تو اس کو دے دیتی ہیں یہ والا میرے بھائی کا ہے کیسے ہو جو؟ ہاں جی تو جی کمپلیٹ تیاری جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ نے جا رہے ہیں فجر جا رہی ہے اس کے ممو اور اس کے نانے جا رہے ہیں یہ فجر وہ ابھی بائک پہ جو ہے maar بہت آیا ہاں جی تو ابھی ہمڈ لوگ جا رہے ہیں اور میں کار رہی ہوں گھر کی سفائیاں سارا blue وہ بھی ساب کر رہی ہوں اور ساری سفائے جو کر رہے ہم محمد صبابہیں کیا انسلا دی ہے اور فجر جو تو ان کے ساتھ چلی ہے یہ میں نے سارا سمان جو ہے وہ باہر نکال دیا تاکہ جب ساری صفائی ہو جائے گی اچھے سے فرش کی بکری میں جو ہے سارا سمان کو اچھے سے جھاڑ کے پر اندر لکھ دوں گی اور یہ دیکھیں یہ سارا فرش جو ہے میں اس پر تپڑی لگا دی ہے یہ ہماری بیٹھک ہے یہ باہر والا دروازہ ہے اس سائد پر اور یہاں پہ جو میں نے ساری صفائی کر دیا اور جھاڑ پون جو وہ بھی کر دیا یہ دیکھیں ابھی فرش جو ہے وہ مکمل ساف ہو چکا ہے ابھی یہاں پہ جو ہے ساری چار پہیاں لگا میرا روم جو ہے وہ کیسے ہوا پڑا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ چیک کریں جی یہ سارا روم یہ دیکھیں ٹرنگ ان کے سارے جو دروازے ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں اور یہ سارے کپڑے وغیرہ اوپر سے اتر چکے ہیں اور یہ سارا ہمارا جو ہے بس خرابہ وہ پڑا ہوئے ہیں بستر وغیرہ بھی لپیڑ کے رکھنے اور یہ میری علماری بیچار جو ٹوٹ گئی تھی اس کے شیشے وہ فجر کے باب میں ابھی تاک جو انہیں ڈلوا کر دیئے ہیں تو ابھی وہ کہہ رہے ہوں ہم ڈلوا کر دیں گی ابھی اس کی سارے صفائی کرنی اور بستر جو ان کی سیٹنگ کرنی اور وہ سارا جو سیٹکا دیتے ہیں ہاں جی تو ابھی جو ٹائم ہے وہ تقریباً ہو گیا ہے دو سے اڑھائی بجے کا ٹائم ہو جکا ہے اور ابھی میں بنا رہی ہوں کھانا ابھی میں تندوری جو ہے وہ جلانے کے لیے آئی ہوں کیونکہ آج پھر میمان آگے ہیں اس لیے جو ہے پھر کھانا زیادہ بنانے پڑ رہے ہیں تو ابھی ہم میں تندوری جلاری ہوں اور آج کا جو میرا دین ہے وہ بہت ہی اداس گزرا سارا دین کیونکہ فجر نہیں تھی اور فجر کے اب بابا جو صبح سے گئے تھے ابھی تک نہیں آئے کچھ کام تھے ضر اور پھر کہیں اور بھی ایک دو علاقوں میں انہوں نے جانا تھا تو وہ ابھی تک نہیں آئے تو ان کے بعد ہی میں نے فجر کو اس کی نانوں کے ساتھ بھیج دیا تو ابھی وہ آئیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ آپ نے کیوں بھیج ہے ان کو اور میں بھی آس ہارا نہیں آلاس رہی ہوں فجر کے بغیر تو ابھی جو ہے تندوری جو ہے وہ جلا لیتے ہیں یہ ابھی تو بس آپ کو دھوہ جو ہے وہی نظر آ رہا ہوگا میں اس میں ابھی آپ جو ہے وہ جلانیوں پتھیں جو میں نے آج رہیڈی رکھ دی ہیں یہ اوپر جو ہے کافی سارے پرندے بیٹھ رہے ہیں ان کے بولنے کی آوازیں جو ہے وہ آپ کو بھی سنائی دے رہی ہوں گے اور ماشاءالس سے کافی آوازیں آ رہے ہیں اور اس سائر کا ہمارے تندوری جو ہے وہ جول چکی ہے اچھو جی تو ہمیں جو ہے شہد کی کافی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ محمد سبارہ بھی سردی آ رہی ہے تو اس کی جو طبیعت ہے وہ تھوڑی سے خراب ہو جاتی ہے اس لیے شہد کی کافی زیادہ ضرورت تھی تو اللہ پاک نے آچارک سے ہمیں جو ہے شہد دے دی ہے تو یہاں پر آکے بیٹھ کے ہمارے جو ہے یکی کر کے درخت ہے تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں یہاں پر کھڑا ہوا ہے بہت ہی بڑا شہد چھتا یہ اوپر کھڑا ہے یہ دیکھیں ابھی کافی ساری مکھیاں ہیں یہاں اس کے اوپر یہ ہے بھی جو دیسی مکھی ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی مکھی ہوتی ہیں وہ والا ہے یہ ایتنا سارا کھڑا ہوا ہے ابھی کچھ دیر کے لیے ہم انتظار کریں گے اور جب یہ زیادہ دیر اس کو ہو جائے گی پھر شاید بن جائے گا تو پھر ہم اس کو اتار لیں اور اس سائی پر بھون ہے اور یہ لیکھیں اوپر بیٹھوں ہوں یہ اتنی پیاری آوازیں جو ہے وہ آ رہی ہیں چھوٹیوں پر چاچانی کی یہاں پر اور کوئی آواز نہیں ہوتی بس ان کی ہی آواز نہیں ہوتی دیکھیں جی تو ابھی جو تندوری ہماری ہے وہ جل رہی ہے اب اس میں یہ یہ لکری جو ہے وہ بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ اس کے کوئلے بن جائیں کیونکہ جو پاتھیں ہوتی ہیں ان کی اچھی آواز نہیں ہوتی وہ جلدی ہی ختم ہو جاتی ہے ہمیں